ایک دن پہلے ہی بغیل سرکار میں خادد منتری امرجید بھگت نے کہا تھا کہ ان کی سرکار اور کیندر سرکار کے رشتے ایسے ہیں جیسے بھارت اور پاکستان اور ایک دن بعد ہی یہ بھارت اور پاکستان پھر آمنے سامنے آگئے ہیں دراصل بھلائی میں سی ایم بغیل نے ایک بیان دیا سی ایم نے پی ایم موڈی اور بی جو پی کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ بی جو پی ہندو اور مسلمان کو لڑواتی ہے اور اصل مدنوں سے دھان ہٹاتی ہے اس کے بعد بی جو پی نے بغیل کو نشانے پر لے لیا اس کے بعد سے سیاسی جنگ جاری ہے کئی سوال ہیں جن کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے خاص پینل بھی ہمارے ساتھ جڑے گا لیکن آئیے سب سے پہلے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ بھلے سنمند نہیں ہے لیکن وارتہ ضرور ہوتا ہے ہم بھی بھارت سرکار کے ساتھ وارتہ جاری رکھنا چاہتے ہیں ساید اس میں کچھ انس نکل کر کے 36 گرد کے ہیت میں آئے ایک دن ہی بیتا ہے اور منطری امر جیت پھگت کے بعد سی ام بغیل نے بھی کیندر سرکار پر جم کر حملہ بولا بھیلائی میں نہرو کی کلپنا میں بھارت کارکرم میں شرکت کرنے سی ام پہنچے کارکرم سے سی ام بغیل نے پی ام مو دی اور کیندر پر جم کر نشانہ سا تھا سی ام بغیل نے کہا کہ آج دیش میں کوئلے دی اے پی کی کمی پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی کیندر کے پاس بس ایک فارمولا ہے الپسنکھیاک اور بہو سنکھیاک کو لڑا دو سی ام نے اشارو ہی اشارو میں بی ام پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ واتس ایپ یونیورسٹی کے بی سی کہتے ہیں تک ششلہ بیہار میں گول ورگر سا ورگر کی چرچہ اس دیش پر نہیں ہوتی آج بھی نیرو اور گاندھی کی چرچہ ہوتی لیکن واتس ایپ یونیورسٹی پر دیش کی آزادی کو لے کر بہت غلط باتیں کہی جاتی آج یدی دیش میں کوئینا نہیں مل گیا اس کی کوئی چرچہ ہو رہی کیا کیا دیجلی کی دینہ ہم اپنی جیوان کی باتیں سو سکتے ہیں لیکن کوئیلے کے آپ کو اٹھتے آپ سیلیا سے کیوں بند ہوگے اس کی چرچہ دیش میں نہیں ہو رہی تو بھارت سرکار اس میں کچھ کہے گی بھارت سرکار میں جو منتری اس میں کچھ بولیں گے لیکن اس میں آپ آپ گڑیا ان کے پاس ایک ہی فارمولا ہے آپ ارپا سنکھیت بہت سنکھیت کو لڑا دو یہ تو وارس اپ انہر سٹی ہے اور جس کے وائس چانسلر بولتے ہیں کہ تفصیلہ ہماری بیہار میں ہے جب وائس چانسلر جب اس پقاہ سے بات کریں گے تو اس کے سٹوڈینٹ کیسے بات کریں گے سی ایم کے بیان کے بعد پردیش کی سیاست بھی آکرمک ہو گئی بی جی پی نے بیروزگاری آدیباسیوں بیٹیوں کی سرکشہ کا مددہ اٹھا کر سی ایم کو کھیرا اور کہا دھیان بھٹکانے کے لیے سرکار اس طرح کے بیان دے رہی ہے جس کے بعد کانگرس نے پلٹوار کرتے ہوئے بی جی پی پر دیش میں سامپردائیتہ کا زہر کھولنے کا عروپ لگا دیا اور کہا کہ بی جی پی دیش کے اتحاس کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے نسی آر بی کی ریپورٹ میں پردیش کہاں پہنچ گیا ہے یہ ایسے بہت سارے مددے ہیں لائن آرڈر کی کیا سیتی ہے یہ سارے چیزوں کو لے کر راج سرکار آج بات کرنے کی سیتی میں نہیں ہے یہ سارے مددوں سے بچنے کے لیے کبھی گولورکر جی کبھی ساورکر جی کبھی گاندھی جی کبھی نہرو جی یہ سب دھیان بھٹکانے کا واسطہ میں ان کا چریتر ہے آج پردیش کی جنتہ اپنے حق اور اپنے ادھکار کے لیے کے دن میں بیٹھی مودی سرکار واتس اپ سوشل میڈیا کے مادیم سے دیش کے اتحاس کو بدلنا چاہتی ہے لیکن یہ دیش اور یہ دیش کی جنتہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ وہی بھارت ہے جو جواہالہ نہرو جی کا بھارت ہے یہ وہی بھارت ہے جو گاندھی باپو کا بھارت ہے دیش کی اکھڑتا اور اکتا میں بھائی چارے میں سامپردائکتہ کا جہر گھولنے کا کام کیندر میں بیٹھی مودی سرکار لگاتار کرتی آ رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ چھتیس گڑھ میں ایسے کئی مدتے ہیں جن کا سروکار جنتہ کی بنیادی سوویدھاؤں سے جڑا ہے لیکن کیا دونوں ہی پارٹیاں ان مدتوں پر چرچہ کرنے سے بچ نہیں ہیں یا پھر دوہزار تیس جناوو تک بی جی پی کانگریس میں یہ کھماسان یوں ہی جاری رہے گا دو خاص پیمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنجے شواستف جی بی جو پی کی طرف سے پروکتہ اور کانگریس کی طرف سے پروکتہ نتین بھنسالی جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں سنجے جی نتین جی آپ دونوں کا بہت بہت سواغت ہے پہلا سوال چونکہ سی ایم کا بیان ہے نتین جی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں سر یہ بھارت پاکستان ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے ہیں اس بار سی ایم نے پی ایم کو نشانے پر لیا ہے سرکار کین سرکار کو نشانے پر لیا ہے اور کہا ہے کہ بہو سنکھیا کو لڑواتے ہیں اصل مدوں سے دھیان بھٹکاتے ہیں چھتیس گڑ میں جو مدے ہیں ان پر بات نہیں ہو رہی ہے کہاں سے سندر بھایا تکشلہ واتس ایپ یونیورسٹی یہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ دھیان تو آپ بھٹکا رہے ہیں کون کس کا دھیان بھٹکا رہا ہے یہ بات سرب بھی دیت ہے کسی سے چھپی نہیں ہے آج نہرو جی پر بہت اچھا ویاکھیان تھا اور اس ویاکھیان کے بعد جیسی چیزیں نکل کر آئیں جو ہمارے جو سکیکر آئے ہوئے تھے دلی سے پرشتنا مگروال جی انہوں نے جیسا کہ بتایا یہ سرب بھی دیت ہے کہ واتس ایپ یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے اور مہنی مکھیمندری جی نے بھی کہا کہ مہدی جی جو ہے واتس ایپ یونیورسٹی کے واتس ایپ یونیورسٹی میں چرچہ نہیں ہوتی اور جیسا کہ مکھیمندری جی نے کہا کہ کوئیلے کی کمی پر اس یونیورسٹی میں چرچہ نہیں ہوتی اس یونیورسٹی پر اور کسی جنوری مددوں پر مہنگائی کی بات ہو چاہے بیروچگاری کی بات ہو اس ویسے پر تو اس یونیورسٹی پر چرچہ نہیں ہوتی پر ہاں بہو سنکھیک اور علم سنکھیکوں کو لڑانا ہندو مسلم میں کس طریقے سے دنگے فساد کروا کر اپنی راجنیتک روٹیا سکھنا اس کام میں یہ بکو بھی ماہیر ہے تو آم جنتا بھی یہ بات کو سمجھ رہی ہے اور آم جنتا کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ دیکھئے بھے ان کے چال اور چریتر کیا ہے کیا کہہ کے یہ ستتہ میں آئے تھے اور ان کے ستتہ میں رہتے کیا ہو رہا ہے یہ بتانا بہت جروری ہے اور جیسا کہ مکھیمندری جی نے کہا کہ جب وائس چانسلر جب ایسے ہے تو ان کے چھاتر کیسے ہوں گے اس کی کلبنا کی جا سکتی کہ کس طریقے کا مہاہ چھتیس گھڑ میں آپ کی سرکار ہے آپ جیتے پرچند بہومت سے آئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جنتا تک شاید یہ باتیں پہنچا پائے ہو لیکن دیش میں جو کانگریس کا حال ہے تو باقی دیش کی کانگریس اور عالا کمان وہاں فیل ہو رہا ہے کیا بی جے پی کی اس رنیتی کو بتانے اور سمجھانے میں بلکل کوئی فیل نہیں ہو رہا ہے چلا چلی کی بیلہ ہے ابھی اپ چناؤوں میں آپ لوگوں نے نتیجے دیکھیں ہیں آپ لوگوں کی ٹی وی پہ ہی سب سے پہلے میں نے اپ چناؤں کی نتیجے دیکھیں بلکل اس چناؤں کے بعد دیکھئے پیٹرول اور ڈیجل کے دام یہ ایک سنکیت ہے یہ ایک سنکیت تھا کہ اب آنے والا سمجھ جو ہے جنتا جاک چکی ہے جنتا سمجھ چکی ہے پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں آئیں گے دو کروڑ لوگ یواؤں کو روجگار دیں گے سو دن میں کالا دھن واپس لائیں گے کیا کیا انہوں نے گیس اور سلر اس کی بات کر دیتے پیٹرول اور ڈیجل کے داموں کی تو ستر سے پیٹرول ایک سو دس میں پہنچ گیا اور ڈیجل پچپن سے سو میں سنجھ جی آپ کے پاس آ رہا تھا سنجھ جی آپ کے پاس آ رہا تھا ایک سوال پوچھنے کا محفہ اور دیا ہے نتین جی سنیے نتین جی آپ سے جنتہ اس وقت جو سننا چاہتی وہ یہ کہ آپ کب ویٹ کم کر رہے ہیں مدہ یہ ہے یا مدہ یہ ہے کہ پی اے موڈی کیا کہہ رہے ہیں ساورکر کون تھے ساورکر کی دیش میں کیا تھے ویٹ کب کم کر رہے ہیں یہ بتائیے سر آپ ہماری سرکار میں آج بھی ویٹ جو ہے وہ انراجیوں کی تلنا میں کم ہی ہیں اور خاص کر آپ تو پوچھئے آسیب جی آپ تو پترکار ہیں انکر ہیں آپ کو تو ادھکار ہے پوچھنے کا پر بھاچپا کو ادھکار نہیں ہے میں بتا دوں ہم بھی یہ کہہ سکتے کہ ہمارے یو پی اے کی سرکار کے سمیں جو پیٹرول ستر روپے میں ملتا تھا دیجئے اتبادن سلک جو آپ لوگ بتیس روپے لے رہے ہیں جو ہمارے سمیں نو روپے لیا جاتا تھا اسے کم کیجئے اس پر بھی ایک سوال ہے نتین جی لیکن اب بہت ہو جائے گا سنجے جی انتظار کر رہے ہیں سنجے جی آپ کے پاس آ رہا ہوں سنجے جی تو پھر کیا راجنیتی اسی دشاں میں چل رہی ہے کہ اس کو اس سے رڑوائیے اس کو اس سے رڑوائیے اور ووٹ پائیے دیکھیں دراصل آسیل بھی آپ نے ایک سوال پوچھا کہ ویٹ کم کم ہو رہا ہے نتین منزالی جی سے تو ایکچولی ویٹ کم تو نہیں ہوگا یہ تیہ ہے لیکن سرکار کا ویٹ تین سال میں کم ہو گیا ہے اور آنے والے دو سال میں کیا اصطیت ہوگی کہیں یہ ویٹ کم کرتے کرتے کہیں یہ آئی سو سی میں نہ چلا جائے یہ ستی سرکار کی ہو گئی ہے دیکھیں ہندوستان میں کہاوت ہے آسیل جی کہ جب اپنا گھر کمجور ہوتا ہے تو ہم دوسرے کی طرف فتر پھیکتے ہیں دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور کم ہوش یہی کام جو ہے وہ بھوپیش مگل جی کی سرکار کر رہی ہے آپ نے دیکھا سمیہ سمیہ پر سمیہ سمیہ پر ہفتے دن میں یہ آٹھ دن کے اندر میں کوئی نہ کوئی ایسا شگوفہ کیندر سرکار کا تاکہ ایک دو دن چرچہ کا وشہ بنے اور وہی بے سر پیر کی بات آج پھر ایک بار مکہ منتری جی نے کہا کہ کہاں وارس اپ یونیورسٹری اور پھر اس کے بعد ہندو مسلم کے دنگے میں تو ان کو ایک چیلنج کروں گا کبھی چرچہ ہوگی تو ان سات ورشوں کے اندر میں اور میں ان کا ریکارڈ بتا دوں گا کہ کانگریس کے سمیہ میں ہندو مسلم دنگے کہاں اور کب ہوئے اور ان سات ورشوں کے اندر میں ہندو مسلم دنگا دیش کے اندر میں کہاں پر ہوا بتائیں ایکشلی گیان کا بھاؤ کانگریس وہ کانگریس نہیں رہی گیان کا بھاؤ کہنا ہے تو کہنا ہے اپنی کمجوری کو چھپانا ہے دیکھیں سب سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر چرچہ نہیں ہوتی کوئلے کی ٹھیک ہے یہاں پر مہگائی کی چرچہ نہیں ہوتی لیکن راج جی کی سرکار راج جی کی تو چرچہ کر لے پہلے آپ تو راج جی کے مددوں پر باقشت ہی نہیں کرنا چاہتے آپ تو کیندر کے مددے پر موڈی 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 کرتے آپ بھائی آپ کو اس پردیش کی جنتہ نے لگ بھائی تین کروڑ جنتہ نہیں دیا ہے ایک سو تیس کروڑ جنتہ نے آپ کو بھومت نہیں دیا ہے اس چھتی کروڑ کی جنتہ نے آپ کو پندرہ سال میں بڑے تیز سور میں بولتا ہوں پندرہ سال لگے لڑکتے پھڑکتے گرتے ہپٹتے اور جب ان کو یہ لگا کہ اب یہ سرکار نہیں بنا سکتے تو پھر وہی مددہ جس کی چرچہ آج میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے راج جی کی چرچہ ہونی چاہیے نا ایک سوال پوچھتاو سنجے جی آپ سے سنجے جی اگر کانگریس سنجے جی یہ وہاں پر چرچہ ہو جاتی سنجے جی کانگریس کے رہے ہیں کہ آپ مددے کو بھٹکاتے ہیں سنجے جی ایک سوال میرا آپ سے سر کیوں پھر ایسا ہے کہ اتطار پردیش میں نتین جی ایک منٹ رکھے تو سہی نتین جی مددے کی بات ہو رہی نتین جی نتین جی پلیز سنجے جی آپ بھی رکھے ایک منٹ سنجے جی آپ بھی رکھے سنیے سنجے جی سنیے سنجے جی سنیے سر ارے نتین جی آپ بھی رکھے ایک منٹ سنجے جی ارے تو وہ کہیں گے ان کے منیفیسٹو میں نہیں تھا وہ پوچھیں گے آپ کے منیفیسٹو میں تھا آپ نے کیوں نہیں کی نتین جی ایک منٹ رکھے نا نتین جی ایک منٹ رکھے ایک منٹ ایک منٹ سر دیکھیں پلیز پلیز سر مجبور نہیں سر ایک منٹ سنجی Rugآلی فر Stevam ممنٹی جی ایک منٹ شراببندی کی بات ہم نے نہیں کری ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ارے سر آپ دونوں اپس سے بات کریں سوال کے جواب نہیں دیں گے رکھیے نا ایک منٹ سنجی جی نική بات سنجی جی ایک منٹ ارے بات میں کہتا ہے بھارت پاکستان جی سر رشت ہیں سر جانتا کو کیوں دکھا رہے ہیں کہ بھارت پاکستان جیسے رشت ہیں سنٹو لیجی صاحب بھارت میں رہتے ہیں ایک دوسرے کا سمبان جروری ہے لتن جی آ رہا ہوں میں آپ کے پاس پتہ نہیں آواز نہیں پہنچ رہی ایک منٹ ذرا یہ چیک کریے ان کے پاس آواز پہنچ رہے کی نہیں پہنچ رہے ہیں سننی رہے ہیں ایک منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس تو دیکھئے تب تک میں آپ سے بات کرتا ہوں جنتا سے ہٹائیے ہٹائیے ان کو پھر ایک بار چھوڑا ٹھیک سنیے ذرا ان کو آواز آ رہے کی نہیں آ رہی ہے اب جنتا سے بات کر لیتے ہیں سیدھا اپنے درشکوں سے بات کرتے ہیں دیکھئے مدہ یہ ہے کہ مدوں پر بات کیوں نہیں ہو رہی ہے مدہ یہ نہیں ہے کہ سابر کرنے دیش کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی سندر میں یہ مدہ رہا ہو یا یہ مدہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیش میں کیا ایک طرف کے فیصلے لیے جا رہے ہیں دوسرے طرف کو اندیکھا کیا جا رہا ہے وہ دوسرے طرف کون ہے ادھر بی جپی کا کوردھا میں الگ آروپ ہے کانگرس کے لیے کہ ایک طرفہ انصاف ہو رہا ہے دوسرے طرف تو یہ ایک چیز الگ ہو سکتی ہے اس پر بھی یہ ایک بڑا مدہ ہے اس پر بحیس ہونی چاہیے لیکن آج جو بحیس کا مدہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مدوں پر بات نہیں ہو رہی ہے کیا مدوں سے جان بچ کر ہٹنے کی کوشش ہو رہی ہے دو میمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر شانت ہو گئے ہو تو ان سے بات کی جا سکتی ہے اب شاید امید ہے کہ نتین جی اور سنجے جی آپ سن رہے ہوں گے آواز آواز پہنچے ہی آپ دونوں دک یہ نتین جی اور سنجے جی کی آواز جو آئی ہے اس میں نہیں سن رہے ہیں سر میں بلکل نہیں چاہتا آپ لڑے میں بلکل نہیں چاہتا کہ لڑنے سے ٹی آر پی آئے ایسی ٹی آر پی کسی کام کی نہیں بینا لڑے بینا جھگڑے بھی زیم ادی پردیش اکیس گرن نمبر ون ہے یہ شو نمبر ون ہے اپنے سلائم سلوٹ میں تو یہ لڑائی مجھے نہیں چاہیے باقی لوگوں کو کہوں سکتا ہے کہ مزہ آتا ہو ان چیزوں میں نہ اس درشا کو مزہ آتا ہے ہمارے نہ ہماری جنتہ کو مزہ آتا ہے یہاں مدوں کا سمادان ضروری ہے لڑنا ضروری نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی شاید بحث چل رہی ہے دھنیواد دھنیواد نتین جی بھی شانت ہو گئے سنجے جی بھی شانت ہو گئے سر آپ میرے سوالوں کا جواب دیجئے سر آپس میں ایسے بھیڑے کے کیسے کام چلے گا اور میں بچا دوں سر آپ کو میں نے دیکھے سر میں نے کبھی آپ کو فون کر کے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ آپ ڈیبیٹ میں لڑی ہے ٹی آر پی آتی ہے ہماری ٹی آر پی ایسے ہی آتی ہے سر سنجے جی میرا آپ سے سوال اگر مدوں کو بھٹکانے کی سیاست نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے فیصلوں کو کانگریس کہتی ہے کہ آپ اندو مسلمان کر دیتے ہیں آج جی کی بات ہے بی جے پی کی سانسٹ سادوی پرگیا نے کہا ہے کہ ازان کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہوتی ہے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے کیا یہ ایک بڑے ووٹ بینک کو سادنے کی کوشش نہیں ہے یا دراصل بی جے پی بھی یہی مانتے ہیں اور سنجے جی بھی یہی مانتے ہیں کہ ازان کی آواز لوگوں کی نیند خراب کرتی ہے کس سے مجھ سے ہاں آپ ہی سے آسر جی 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 نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے بالکل نہیں اس اندوستان کے اندر میں ازان کا بھی سممان ہے مسجد کا بھی سممان ہے سب چیزوں کا سممان ہے یدی دیکھیں یہ بہو سنکھیک ورگ ہے ہندوستان میں کسی چیز کو مول کر کے ٹویسٹ کر کے میں مسلم ورگ یا ہندو ورگ یا الف سنکھیک بہو سنکھیک کی بات نہیں کر رہا ہوں انہوں نے اپنی بھاؤنوں کو رکھا ہے اسی طریقے اس طرح پر تو میں سیکڑ ادھار دے دوں بہو سنکھیکوں کی جو بہو سنکھیک پر تمام پرکار کی چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کسی ایک بیان پر یا پارٹی کا بیان ہے مجھے لگتا ہے یہ اچت نہیں ہے دیکھیں ہندو اب میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہاں پر صد کر کے بتائیں بھوپیش بگل جی انہوں نے کہہ تو دیا ابھی ایک رپورٹ آئی تھی ایک مدھوکر دوبے کر کے ایک پترکار کو انہوں نے اندر کر دیا رات اور رات پچاس ادھائکوں کے جا کے انہوں نے تھانے میں رپورٹ دکھائی اب میں انہوں سے یہ پروف منتا ہوں بھوپیش بگل جی سے کہ آپ کے خلاف میں کیوں نہیں کروا ہی ہوں آپ کی سادھار پر کہہ رہے مجھے بتائیے کہ ہم نے ہندو مسلم کو کب لڑویا کیسے لڑویا بتائیے تو یہ دیکھیں سنجی جی ایک منٹ اسیل تو میں کہتا ہوں جب میں آپ کو کہوں چپ ہو جائیے تو ایک منٹ روپ جائیے چلتا رہے گا سمباد لتن جی اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں نتین جی آپ سے میرا سوال یہ ہے ایک منٹ ایک منٹ سنجی جی ایک منٹ نتین جی نتین جی آپ کی جب سرکارت کی ارے سنجی جی اب دیکھیں نتین جی بہی ہو رہا ہے پہلے آپ نے کیا سنجی جی سن نیرے کوئی بھی چلیں سر کوئی بات نہیں ہو گیا بہت دھنیواد آپ کا بہت دھنیواد سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے نتین جی سنجی جی بہت دھنیواد آپ کا مدہ دیکھیں آخری سوال جو رہ گیا جس کا جواب جاننا بہت ضروری تھا لیکن وہ بحث میں وہ چیزیں نکل گئیں آخری سوال یہ تھا کہ جب یو پی کی سرکارتی تو آپ کی یاد کیجئے یا جب دگویجے سنگھ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو پھر بی جی پی کہتی تھی ملہ دگویجے اب بی جی پی کو ہندو تپوہ ہندو کی پارٹی بتا رہی ہے کانگریس اس کا مطلب کیا سیاسی دلوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے کہ اس دھرم کی وہ پارٹی اس دھرم کی وہ پارٹی کیا یہ لوگتنطر کی افدھارنا ہے کیا یہ لوگتنطر کی آتما ہے یا پھر یہ سیاسی آروپ بہر ہیں دوسرے کو دوسرے کی پارٹی میں نظر تو آئے گا ہی کچھ نہ کچھ ایک پکش کا سمباد اسی لئے تو لوگتنطر ہوتا ہے اور اسی لئے تو چناب ہوتا ہے اور اسی لئے ووٹ ملنے کا دیکار آپ کے پاس ہے تو اپنا دماغ لگائیے اپنی اقل لگائیے پیچھے کے کچھ تجربے یاد کیجئے کہ کیا کیا بیتا ہے کیا کیا گزرا ہے آپ کی گلی سڑک نالی بجلی پانی کپڑا مکان روٹی سب آپ کو ملا ہے یہ دراصل ہندو مسلمان کے نام پر ہی آپ کو برگل آیا گیا ہے اور جو اچھا لگے اس کو ووٹ کریے ایک چھوٹا سا بریک ہے دیکھتے رہیے موسیقی موسیقی